اسکری سیمنٹ فیکٹری کاہی نظامپور خیبر پختونخواہ کے زلہ نوشہرہ علاقہ نظامپور گاؤں کاہی میں واقعہ اس فیکٹری پر 1993 میں کام شروع ہوا یہاں کے مقامی لوگوں نے اس فیکٹری کو نہ صرف مناسب قیمت پر اپنی زمینیں دی بلکہ اس کی کنسٹرکشن میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور صرف تین سال میں انتک محنت کی بدولت 1996 میں اس کا پہلا پلان تیار ہوا جس کی کیپیسیٹی دو ہزار ٹن پر دیتی پہلے پلان کی کامیاب اپریشنل ہونے کے بعد جلد ہی ایک سال بعد 1997 میں دوسرے پلان پر بھی کام شروع کیا گیا جس کی کیپیسیٹی بھی دو ہزار ٹن پر دیتی پہلے پلان کے اپریشنل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا پلان بھی مال بنانے کے لیے دو ہزار تین میں مکمل ہوا اس پورے فیکٹری کو چائنے کے تیانجن سیمنٹ ڈیزائن اینڈ ریسرچ انسٹیٹوٹ نے ڈیزائن کیا اور ٹیکسیلا کے ہیوی میکینیکل کمپلیکس نے مشین ڈی مہیا کی یہ پچھلے سولہ سال سے پانچ ہزار ٹن مال روزانہ کے حساب سے تیار کرتی ہے دو ہزار ٹن کے بعد جب دوسرا پلان بھی تیار ہوا تو علاقہ خوڑا کے ساتھ اس کمپنی کے کیے گئے سارے وعدے جھوٹے ثابت ہوئے اور ان کی ساری امیدوں پر نہ صرف پانی پیت دیا گیا بلکہ ان کی زمینوں کو بھی پانی میں ڈوبو دیا گیا مطلب اس فیکٹری نے سارا عملہ باہر سے بلایا اور ان کو پکی نوکری دے دی گئی جبکہ یہاں کے مقامی لوگوں کو صرف دول مٹی کانے پر مجبور کیا گیا اس کے اصل ڈیزائن کے برخلاف چمنیا بنائی گئی جو چوبیس گھنٹہ لگاتار دول ہوا میں پچھلے تئیس سال سے پینک رہی ہے جس نے یہاں کا آبو ہوا مکمل تباہ کر کے رکھ دیا ہے یہاں کے لوگ گر کے سین میں بیٹھ کر کانا نہیں کھا سکتے کمپنی کا چوڑا ہوا گرد کانے میں گر جاتا ہے یہاں کے مویشی گرد والا چارہ کھا کھا کر سارے مر گئے یہاں کے لوگ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اس کمپنی کی ظلم کا انتہا دیکھئے اب ایک اور پلانٹ بنا رہے ہیں جس کے لیے زمین زور زبردستی سیکشن فار مطلب امرجنسی جو حالت جنگ میں لگائی جاتی ہے لگا کر کوڑیوں کے داموں یہاں کے غریب لوگوں سے ہتھیا لی گئی اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کر لیے گئے لیکن ان غریبوں کا کوئی سننے والا نہیں یہاں کے غیور لوگ صرف اس وجہ سے چھپ ہے کہ مہنگائی اور بیروزگاری کے اس عالم میں چلو سو میں دو سہی کسی کو تو روزی مل رہی ہے اگرچہ علاقہ خوڑا کے لوگ انتہائی ٹیلنٹڈ ہے اس کمپنی کے لیے درکار ایک سکلڈ لیبر سے لے کر ٹیکنیشنز تک ایک ڈپلومہ ہولڈر سے لے کر انجینئرز تک اور ایک کلرک سے لے کر سیلس ایگزیکیٹیف تک ہر قسم کا مین پاور اس علاقے میں موجود ہے اسکری سیمن فیکٹری کے حکام بالا سے گزارش ہے کہ یہاں کے لوگوں کے صبر کا مزید امتحان مت لیجئے انٹرنیشنل اور پاکستان کے کوٹا سسٹم کے تحت ان کو روزگار دے دیا جائے جو سب سے پہلے ان کا حق ہے ورنہ وہ دن دور نہیں جب یہی لوگ اٹھ کر اس کمپنی کے انٹ سے انٹ بجا دیں گے تینکیو فور آچین